بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیکریتو فلوسی 2023 اٹلی نے نئے ورک پومٹس کے لئے اناؤسمنٹ کر دی ہے نون ایو نیشنل آپ سبھی لوگ جو کہ انڈیا پاکستان یا اور کسی ایشن کنٹری سے تلق رکھتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست نیوز ہے اٹلی امیگریشن کی طرف سے وہ کنٹریز جو کہ اٹلی کی اوورسیز ایمپلائیمنٹ کے ساتھ آن کانٹریکٹ ہوتے ہیں ان کے پینل پہ ہوتے ہیں ان کنٹریز کے لوگوں کے لئے بہت سی آسانیاں ہیں آپ کی سکرین پہ ان کنٹریز کی لسٹ آ رہی ہے اور اس میں انڈیا بھی ہے اور پاکستان بھی اگر آپ کا کنٹری بھی اس میں ہے تو آپ کے پاس ایک زبردست موقع ہے ان سبھی کنٹریز کے لوگ اور ان کے علاوہ بھی کسی بھی اور کنٹریز سے اگر آپ کا تعلق ہے اگر آپ نون ایو نیشنل ہیں کسی یورپین کنٹری میں نہیں رہتے تو آپ لوگ دیکریتو فلوسی ٹو تھوزنٹوری تری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو فرینڈز پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دیکریتو فلوسی ٹو تھوزنٹوری تری ہے کیا ہر سال اٹلی کی گورنمنٹ فورن ورکرز کے لئے ایک کوٹا ایناؤنس کرتی ہے جس میں فورنرز کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اٹلی آکے سیٹل ہو سکیں اٹلی میں کام کر سکیں ہمارے ملکوں میں بہت سے لوگ یورپ جانے کی ٹرائی کرتے رہتے ہیں ایجنٹس کے پاس پیسے ضائع کرتے رہتے ہیں لیکن یہ آپ کے پاس ایسا موقع ہے جس میں آپ کو کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور آسانی سے آپ اٹلی کا وک ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس سال ٹو تھوزنٹوری تری کے لئے اٹلی گورنمنٹ نے سب سے زیادہ اپنا کوٹا ایناؤنس کیا ہے لاسٹ یئر سکسٹی نائن تھوزنٹ فورن ورکرز کے لئے یہ کوٹا رکھا گیا تھا جو کہ اس سال ٹو تھوزنٹوری تری میں بڑھا کے ایٹی ٹو تھو تھوزنٹ سیون ہنڈرڈ اینڈ فائیگ تک کر دیا گیا ہے بیانسی ہزار سات سو پانچ نئے ورک پومرز ایشو کیے جائیں گے نان ای یو نیشنلز کو ابھی آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ پورا اس کا پروسس آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے فرنز تو پلیز اس کو لائک ضرور کا دیجئے گا اور اپنے فرنز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کا لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ کوئی بھی امپورٹن ویڈیو اور انفرمیشن آپ سے مصنع ہو تینکیو تو فرنز دیکریتو فلوسی 2023 میں 82705 نئے ورک پومٹس کی انانوسمنٹ کر دی گئی ہے ان ٹوٹل ورک پومٹس میں سے 42000 ورک پومٹس ایشو کیے جائیں گے اگری کلچر سیکٹر میں جابز کے لیے اور یہ ٹیلین گورنمنٹ نے انانوسمنٹ کی ہے کہ جس طرح فروٹ پیکنگ کی جابز ہوتی ہیں فلاور پیکنگ کی جابز ہوتی ہیں یا اس طرح کی اگری کلچر سے ریلیٹڈ جو بھی لیور جابز ہوتی ہیں ان کے لیے 42000 ورک پومٹس ایشو کیے جائیں گے اس نئے سال میں اور اس کے علاوہ جو باقی 30705 ورک پومٹس ہیں وہ ایشو کیے جائیں گے ڈیفرنٹ جاب سیکٹرز میں اور سیلف ایمپلائیڈ لوگوں کو جو کہ اٹلی میں جا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ کچھ جاب سیکٹرز بھی بڑھا دیے گئے ہیں پچھلے سال تک جن جاب سیکٹرز میں یہ ورک پومٹس ایشو کیے جاتے تھے وہ تھے کمرشل ٹرانسپورٹیشن کنسٹرکشن اور فود انڈسٹری لیکن اب جاب سیکٹرز بھی بڑھا دیے گئے ہیں مینز اٹلی میں لیبرز کی شارٹیج ہے اور وہاں پہ لیبرز کی ضرورت ہے فورنرز کی ضرورت ہے فورن ورکرز کو اٹلی نے لینا ہے سال ایک بڑی تعداد میں اور جن جاب سیکٹرز میں یہ ورک پومٹس اب ایشو کیے جائیں گے 2023 میں آپ کی سکرین پہ آ بھی رہے ہیں روڈ ہالیج مینز کمرشل ٹرانسپورٹیشن اس کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری فود انڈسٹری ہوتلز انڈ ٹوریزم میکینکس ٹیلی کمیونکیشن اور شپ بلڈنگ اور فرینز یہ جاب سیکٹرز ہیں ہر سیکٹر میں بہت بڑی تعداد میں ڈیفرنٹ جوگ ڈیفرنٹ ویکنسیز انسکلڈ سے لے کے پروفیشنلز تک بہت سے لوگوں کی اس میں گنجائش آ جاتی ہے اور یہ سیزنل اور نون سیزنل دونہ طرح کی جابز کے لیے ایشو کیے جائیں گے سیزنل جابز ہوتی ہیں جو کہ چھ مہینے یا نو مہینے کے لیے اٹلی میں ورک پومٹس ایشو کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ نون سیزنل جابز میں لمبا کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے ایک سال کا دو سال کا لیکن یہ ورک پومٹس رینیو بھی ہوتے رہتے ہیں تو فرنز یہ جاب سیکٹرز ہیں جن میں آپ کو سیزنل اور نون سیزنل جابز آسانی سے مل سکتی ہیں ان میں زیادہ چانسز ہیں آپ کے لیے ایگری کلچر سیکٹر میں اور ٹوریزم انڈسٹری میں یہ دونوں ایسی ویسٹ انڈسٹریز ہیں ایسی جاب ویکنسیز اس میں آپ کو مل سکتی ہیں جہاں پہ آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اٹلی کی گورنمنٹ نے کوئی سپیسیفک ریکائرمنٹ نہیں رکھی مینز آپ کو اس میں ایجوکیشن آئلز ڈگری کسی طرح کی کوئی ریکائرمنٹ پوری نہیں کرنی ان فیکٹ آپ کی طرف سے صرف ایک ہی ریکائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کا پیسپورٹ آپ نے اپنے پیسپورٹ کی کاپی صرف دینی ہے باقی سارا کام آپ کے ایمپلائر نے کرنا ہے ریکرینٹو فلوسی 2023 میں آپ کے ورک پومٹ کے لیے اس کے ورک پومٹ کا پروسس بھی فرنڈ آپ کے ساتھ بریفلی شیئر کر دیتا ہوں اس ورک پومٹ کو اس سال ایشو کروانے کے لیے تھوڑے سے رولز اور پولیسیز کو چینج کیا گیا ہے ایمپلائر کو ضرورت ہوگا ایک ویریفکیشن انہوں نے اپنے ایریا کے لیبر کانسل سے ایک ویریفکیشن کروانا ہوگا اس کے بعد ہی وہ آپ کے لیے ورک پومٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کینڈیڈیٹ یعنی کہ آپ لوگ ڈائریکٹ اپنی اپلیکشن خود سبمٹ نہیں کروا سکتے آپ کا ایمپلائر آپ کے بحاف پہ اپلیکشن سبمٹ کرواتا ہے ایمپلائر آپ کو کیسے ملے گا یہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا پہلے ایسے اکثر دیکھا جاتا تھا کہ ایمپلائر اپلیکشن سبمٹ کرواتا تھا اور چھے چھے مہینے اپروول میں لگ جاتے تھے اور اس وقت تک ایمپلائر کو ضرورت ہی نہیں رہتی تھی اس ورکر کی اس کینڈیڈیٹ کی تو اس لیے اس سال 2023 میں اٹلی گورنمنٹ نے سٹریکٹ رولز کی انانسمنٹ کی ہے کہ ویڈن 30 ڈیز ایمپلائر کو اپروول ملے گی اور اس کے بعد وہ اپروول لیٹر آپ کے کنٹری میں جو اٹیلین ایمبیسی ہے اس کو بھیج دیا جائے گا آٹومیٹکلی اور آپ نے وی ایف ایس گلوبل میں جا کے کیونکہ انڈیا پاکستان میں اٹلی کی ایمبیسیز کو وی ایف ایس گلوبل ڈیل کرتا ہے تو آپ نے وی ایف ایس گلوبل میں جا کے اٹلی کے لیے ورک پومٹ اپلائی کرنا ہے with the copy of that اپروول لیٹر کوئی اور ڈاکومنٹ آپ کی طرف سے ضرورت نہیں ہے اور آپ کو within 20 ڈیز یہ اٹلی کی گورنمنٹ نے سٹریکٹلی ایناؤنس کیا ہے کہ within 20 ڈیز آپ کو ورک ویزا ایشو کیا جائے گا پھرینڈ ان سبھی ڈیٹیلز کے لیے لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ لوگ یہ سبھی ڈیٹیلز خود چیک کر لی گئے گا امپورٹنٹ لنکس بھی آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے دیکھ رہا تو فلوسی کا افیشل لنک بھی آپ کو مل جائے گا کوٹن ہو گئے 50 ڈیز اس سے زیادہ پروسس ٹائم نہیں رکھا گیا اس میں کیونکہ 82,000 ورک ویزا ایشو کرنے ہیں اور ان کی سٹارٹ ڈیٹ ابھی آنا باقی ہے ابھی تک اس میں اپلیکیشن سٹارٹ نہیں ہوئی آپ لوگ اپنی تیاری کر سکتے ہیں اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں 27 آف مارچ 2023 سے اس کی اپلیکیشن سٹارٹ کی جائیں گی اور یہ اپلیکیشن لی جائیں گی 31 دیسمبر 2073 تک لیکن کیونکہ یہ کوٹا سسٹم ہے تو 82,000 ورک پومٹس کی اپلیکیشن شروع کے ایک دو مہینے میں ہی شاید کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس میں زیادہ ڈیلے بھی نہ کیجئے اب اٹلی میں آپ نے اپنے ایمپلائر کیسے ڈونڈنا ہے کیونکہ یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے اپلائر آپ کی اپروول لیتا ہے تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے وہ اپروول آپ کی ایمبیسی کو بھیجی جاتی ہے اور فورت سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ ایمبیسی سے ورک ویزا لے لیتے ہیں تو پہلا ہی ایمپورٹن سٹیپ ہے کہ آپ نے ایمپلائر کیسے ڈونڈنا ہے اس کے پرینڈز دو تین طریقے ہیں سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو یا فرینڈ اٹلی میں ہے تو آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ریکروٹمنٹ ایجنسی سے یا اگر کوئی ایمپلائر ان کا جاننے والا ہے تو اس سے آپ کے لیے ورک پومٹ کی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی جاننے والا اٹلی میں نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے دوسری آپشن ہے آن لائن اپلائے کرنا اس میں بھی اپنے ڈیلی نہیں کرنا آن لائن آپ ریکروٹمنٹ ایجنسی کو کانٹیکٹ کیجئے اٹلی میں بہت سی ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں جو فورنرز کو ڈیل کرتی ہیں آپ ریکروٹمنٹ ایجنسی کو کانٹیکٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ آن لائن جوب پورٹلز پر ایمپلائرز کو سرچ کیجئے ان سپیسیفک جوب انڈسٹریز میں جو کہ میں نے آپ کو بتائیں ان انڈسٹری سے نہیں ہے فرینڈ اس کے اوپر اگر آپ ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں ایک کمپلیٹ ڈیٹیلڈ ویڈیو اس کے اوپر شیئر کروں گا کہ آپ نے اٹلی میں آن لائن جوبز کیسے اپلائی کرنی ہیں دیکھ رہے تو فلوسی 2023 کے انڈر ورک پومٹ لینے کے لیے آپ نے سیمپلی ایک سی وی بھیجنا ہے جس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا باقی سٹیپ 1 آپ کو اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو امپلائیر مل جاتا ہے تو سٹیپ 2 اور سٹیپ 3 آپ کا امپلائیر کمپلیٹ کرتا ہے سٹیپ 4 میں آپ نے اٹلی کی ایمبیسی کے لیے وی ایف ایس گلوبل میں جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا ورک ویزا اپلائی کرنا ہے آپ کو بہت کم خرچے میں اٹلی کا ورک ویزا اور ورک پومٹ مل سکتا ہے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ